جو آج کل کے نوجوان ہیں وہ اپنی مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے جو جو میڈیسن استعمال کرتے ہیں ان کا ڈائریکٹ سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے تو آپ کے دل پر ہوتا ہے ان فروٹس کی طرف ان گزاؤں کی طرف آئیں جن کا ہمارے جسم کو بہت زیادہ فائدہ ہے اور نقصان بالکل بھی نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ میرے محترم بھائیو ایک ایسا فل جس کو کھانے سے ہم چالیس مردوں کی طاقت اصل کر سکتے ہیں آج اس فل کا ذکر کرنے والا ہوں کہ وہ کون سا فل ہے جس کے کھانے سے چالیس مردوں کی طاقت ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے اس فل کے بارے میں میں ضرور بتاؤں گا آپ کو ہم اس کو اس مثال سے لیتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار ایک صحابی کو فرماتے ہیں کہ یہ فل کھائیں آپ کے دل کے امراض کو کنٹرول کرنے کی طاقت بھی ہے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے آنتوں کو مضبوط کرتا ہے میدے کو مضبوط کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس فل کا استعمال کریں میرا مطلب ہے بھئی بھئی ایک ایسا فل ہے جس کا ہم مربع بھی کھاتے ہیں بھئی دانا کا مربع لوگ کھایا کرتے ہیں اس فل کا ذکر کر رہا ہوں میرے بھائیوں اس فل کے استعمال سے جتنے فائدے ہمارے جسم کو مل سکتے ہیں کوئی بھی فل دنیا میں اتنی طاقت نہیں رکھتا جتنا بھئی کے اندر طاقت ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے جسم کو طاقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل کو بھی تقویت ملے اس کی ہڑیاں مضبوط ہوں اس کی آنتیں مضبوط ہوں اس کا میدہ مضبوط ہو اس کا قوت مدافعت کا نظام مضبوط ہو تو میرے بھائیوں آپ بھئی کا استعمال کریں اکثر لوگ زیادہ اس کو مربع میں استعمال کرتے ہیں مربع کھانے سے بھی اس کے بہت زیادہ بینیفٹ اور بہت زیادہ فائدے ہیں لیکن آپ بھئی کا فروٹ جو ہے اس کو ڈریکٹ استعمال کرنا شروع کر دیں یہ فروٹ بھائیوں آڈو اور سیب کی شکل کا ہوتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں علاج کرنا چاہیے ان چیزوں سے جن سے سائیڈ افکٹ کا ڈر نہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتاوے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے السلام علیکم